بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لائے ہوں موکورڈ اف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر تھرٹی فائیو ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے انٹرپلیڈر انٹرپلیڈر سوٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیل کرتا ہے تو اس کے جو ریلیویٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر چھے تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو میرا چینل ہے پڑیڈ پاڈ جیسٹس اس کو آپ کا اینڈر سسکرائب کر دیں اس سے میری اصلافزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باتا آتاً ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے پلینڈ انٹرپلیڈر سوٹ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے کے یہ انٹرپلیڈر سوٹ ہوتا کیا ہے تو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ جو پورا آرڈرہ تھرٹی پائی بھی ہم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا انٹرپلیڈر سوٹ کو انٹرپلیڈر سوٹ کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیتا ہوں یوں ہے کہ ایک بندہ ہے مسٹر اے اس کو کچھ رقم ملتی ہے یا کچھ اس کو پرائز بانڈ کہیں سے ملتی ہے یا اس کو کوئی زیور ملتا ہے یا کوئی اس کو قیمتی چیز ملتی ہے جس کا وہ لیگل انٹائٹل نہیں ہے جس کا وہ اونر نہیں ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ اس کے اوریجنل جو مالک ہیں ان کو پہنچا دوں اور جب وہ اعلان کرتا ہے تو کوئی ایک بندہ آ کے اپنے نشانی بتاتا ہے اور وہ اس سے لے جاتا ہے تو مسئلہ حل اب مسئل کی طور پر جب اس نے اعلان کیا جب اس نے بتایا اور اس کی دو یا دو سے زیادہ مالک آگئے اب اس بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے کون سے اس کا اوریجنل مالک ہے کون اس کے اندر دھوکہ کر رہے ہیں اور جتنے بھی آ رہے ہیں سارے قسم قرآن اٹھا رہے ہیں کہ یہ میرا یہ میرا تو پھر اس طرح کی جب صورتحال پیش آ جائے تو پھر عدالت یہ جو سی پی سی بنانے والی ہیں انہوں نے آرڈر تھرٹی فائیو جو ہے یہ بنایا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرپلیڈر سور اب یہ بندہ جو ہے جو اس کے پاس جو سوجنٹ میٹر ہے جو چیز اس کو ملی ہے یہ موویل پروپرٹی ہے یہ جیسے بھی ہے اگر وہ عدالت کے اندر جمع ہو سکتی ہے تو وہ عدالت کے اندر لے آئے گا اور عدالت کی جج صاحب سے کہے گا کہ جناب یہ دو یہ مجھے ملی ہے چیز اور اس کی اونرشپ کا ڈیٹرمنیشن کرنا ہے اور اس کی چیز کے ساتھ میرا کوئی مفاد وباستہ نہیں ہے میرا مفاد اتنے ہی ہے کہ جتنہ میں نے اس کے اوپر خرچہ کیا سنبھال کر رکھا آپ کے پاس لائے مقدمہ کیا تو اس طرح کے جو سوٹس ہوتی ہیں پھر وہ جج صاحب سے کہتا ہے کہ آپ اس کے جو ریل اونر ہے آپ اس کو دے دیں اور اس طرح کے جو مقدمی ہوتی ہیں پھر ان کو کہتے ہیں انٹرپلیڈر سوٹ تو رول نمبر بان یہ کہتا ہے جی کہ پلینٹ ان انٹرپلیڈر سوٹ اس میں یہ ہے کہ ہر انٹرپلیڈر جو مقدمہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس کو دعویٰ کی صورت کے اندر لکھا جائے گا اگر دعویٰ کی صورت کے اندر لکھیں گے تو یہ جو ہے انصاف کے طرح تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سوفیشنٹ رول پلے کرے گا اور اس میں جو پلینٹیف ہوگا جو جس کو وہ سبجیکٹ میٹر ملا ہوگا یا جو اس کے پاس پروپرٹی یا موویول پروپرٹی ہوگی تو وہ پھر وہ جب وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا یا جمع کروانی کے قابل ہوئی وہ عدالت سے جازت دے کر عدالت کے اندر جمع کروائے گا تو وہ اس سبجیکٹ میٹر کا اپنے دعوے کے اندر اپنے پرینٹ کے اندر ذکر کرے گا اور جتنے لوگ بھی اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھتے ہیں یا انٹائٹل کہتے ہیں جی کہ ہم یہ جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ ہمارا ہے تو ان سب لوگوں کو اس نے دیفینڈنٹ بنانا ہے اپنے دعوے کے اندر اور اپنے دعوے کے اندر اس نے یہ بھی یہ لکھنا ہے کہ اب مجھے اس سبجیکٹ میٹر سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے اس سے کوئی لالش نہیں ہے یہ عدالت جس کو چاہے مرضی دے اگر مدالیم کا اپس میں کوئی تنازہ ہے تو وہ عدالت خود دال کرے مگر میرا اندر کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں ہے یہ ان کی چیز ہے ان دونوں میں سے یا دو سے زیادہ جو لوگ ان کے چیز ہے عدالت جس کو چاہے مرضی دے دے اور مجھے اس میں میرا جو خرچہ ہوا ہے یہ مقدمے کے اوپر وکیل کے اوپر یا دیگر جو اس کو سنبھالنے کے اوپر عدالت سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کیونکہ میرا خرچہ جو ہے دلوایا جائے اس کے رول ٹو جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ پیمٹ آف تینگ پیمٹ آف تینگ کلیم انٹو کورٹ اب یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سبجک میٹر جو ہے وہ منقولہ جائدات ہے یا رقم ہے یا کوئی زیور ہے یا کوئی پرائیز بانڈ ہے یا کوئی ویلیویبل سکورٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کیش ہو سکتی ہے وہ اگر وہ پلینٹیف کے کسٹڈی کے اندر ہے تو وہ اگر عدالت کے اندر سبجک ہو سکتی ہے جمع ہو سکتی ہے عدالت کی تہبیل میں آ سکتی ہے تو پھر وہ پلینٹیف جو ہے عدالت سے وہ اجازت لے کر اس چیز کو عدالت کے کسٹڈی کے اندر لے کر آئے گا اور اس کو عدالت کے اندر اس کو جمع کروا دے گا اور عدالت کا جو کنسرن افسر ہوگا وہ پھر اس کی حفاظت اور دیکھ با کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری کیا کہتا ہے رول تھری میں ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ سے بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں کسی بندے کو کوئی سبجک پرپرٹی ملتی ہے پلینٹیف کو کوئی پرپرٹی ملتی ہے یا کوئی اس کو زیور ملتا ہے یا کوئی جائداد ملتی ہے یا موویول ہے یا ایمویول ہے جو بھی اس کو پرپرٹی ملتی ہے تو وہ عدالت کے اندر آتا ہے انٹرپلیٹر کارٹ کے اندر وہ آتا ہے کہ کہتا ہے جناب یہ پرپرٹی مجھے ملی ہے یہ میرا دو ہے اور یہ مجھے ملی ہے سبجک میٹر ہے اور یہ لوگ اس کے اندر دیفینڈنٹ ہیں ان میں عدالت جن کو وہ مناسب سمجھئے یا جس کو عدالت اس چیز کا ریال اونر سبجک میٹر کا سمجھتی ہے تو عدالت یہ اس کے حوالے کر دی اور وہ جو اس نے تین چار پانچ لوگ جو اس کے اندر اپنے انٹرپلیٹر سوٹ کے اندر جو ڈیفینڈنٹ بنائے ہیں ان میں سے ایک جو ڈیفینڈنٹ ہیں یا ایک سے زیادہ جو ڈیفینڈنٹ ہیں انہوں نے اس پلینٹیف کو کسی دیگر عدالت کے اندر وہاں کوئی آڈینری مقدمہ انہوں نے داہر کر رکھا ہے اسی سبجک میٹر کے اندر اور وہ کلیم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ جو اپنا سبجک میٹر ہے یہ ان کا ہے اور اس فلام اپنا ڈیفینڈنٹ کے پاس ہے انٹرپلیٹر آجر 35 کے تحت انٹرپلیٹر سوڈ لے کے آگیا کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ جناب مجھے اس سبجک میٹر سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے اور ادھر وہ کلیم کر رہا ہے جو ڈیفینڈنٹ ہے دوسری عدالت کے اندر تو اب یہ جب انٹرپلیٹر کوٹ کے اندر اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے اس عدالت کے اندر اس ڈیفینڈنٹ نے بطور مدحی لگایا ہوا بطور پلیٹر لگایا ہوا ہے تو عدالت یہ پھر اس حکم اپنے وہ جو دوسری عدالت ہوگی آرڈینری کوٹ جو ہے یہ انٹرپلیٹر کوٹ اس آرڈینری عدالت کو یہ پھر انٹی میٹ کرے گی ان کو حکم سادر کرے گی یا اس کو لیٹر ارکیش پیٹی گیا یا جو بھی طریقہ اختیار کرے گی اور اس میں کہے گی جی کہ آپ اپنے مقدمے کو پسپون کر لیں اور اس میں جو سبجک میٹر ہے جو آپ کے پاس ان قویسچن ہے اس میں یہ پلیٹر نے عدالت کے اندر حوالے کر دی ہے اس کے اندر پلیٹر کو جو ہے یا جو آپ کے پاس ڈیفینڈنٹ ہے اس کو صرف کاسٹ سے غرض ہے اور آپ اس مقدمے کی کاسٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دی اور یہ اس کو مل جاتا ہے تو پھر اس عدالت یہ جب وہ اس کے اندر اس کی کاسٹ کو دے دیا جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے دونوں اس کے اندر اٹھنے والے خراجات جو ہیں وہ پلیٹر کو دے دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ مقدمے کو خراج کر اپنا ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ دونوں مقدمے جی ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر سیٹسوائیڈ ہو جاتی ہے تو اس میں سوری تو اس میں اس کے بعد آ جاتا ہے رول فور رول فور یہ کہتا ہے کہ پروسیجر آف فاسٹیرنگ کہ جب انٹرپلیٹر سوٹ کے اندر جب مقدمہ عدالت کے اندر آئے گا تو پہلے تاریخ پھر عدالت کیا کام کرے گی اس مقدمے کے اندر تو سب سے پہلے جو چیز یہ ہے کہ عدالت میں جب یہ کوئی تاریخ مقرر کرے گی جس کے اوپر وہ مدعی جو ہے وہ عدالت کے اندر آئے گا اور اپنے اخراجات کی جو ڈیٹیل ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور جو خرچہ اس نے ڈیفینڈنٹ سے لینا ہے وہ عدالت سے وہ خرچہ بھی اپنا اس کی بھی ڈیٹیل جمع کروائے گا اور اور وہ عدالت سے ریکویسٹ کرے گا کہ جناب مجھے اس سبجیکٹ پروپرٹی سے یا مان مقدمہ جو ہے یا جو سوٹ آف تی پروپرٹی ہے یا سبجیکٹ آف تی پروپرٹی ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ ڈیفینڈنٹ کا ہے اور مجھے اس سے لگ کیا جائے اگر اس کی اوپر کسی کو کوئی اتراز نہ ہو تو پھر عدالت جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارٹ کر کے اس کو پھر مقدمہ سے الگ کر دیتی ہے اور اس کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کو ادا کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہ یہ ہے کہ اگر عدالت جہاں مناسب سنجھے یا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمام فریقین کو جو آخری جو تاریخ ہوتی ہے جس کے اوپر عدالت نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے ایک تاریخ لگتی ہے دو لگتی ہیں یا تین لگتی ہیں ان تمام لوگوں کو روپ بھی سکتی ہے یعنی پلنٹیپ کو روپی ڈیفینڈنٹ کو بھی تاکہ کریکٹ ڈیسین ہو سکے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جہاں ڈیفینڈنٹ نے سرژیک میٹر کے حاکمت ملکیت کو تسلیم کر ریا اور عدالت کو باور کروا دیا کہ یہ مال فلاں مدالعہ کا ہے یعنی کہ اگر اس کے اندر دو یا دو سے زیادہ مدالعہ ہیں کسی انٹرپلیڈ رسوٹ کے اندر تو اس میں جو اگر ٹوٹل تین ہے تو تین میں سے دو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک مدالعہ ہے یہ اس کا ہے تو پھر عدالت کو جب باور کروا دیتے ہیں یا عدالت کو سیٹسفائٹ کر دیتے ہیں اور عدالت اگر اس کے اوپر تھوڑی بہت شادت بھی لینے چاہے تو لے سکتی ہے تو پھر عدالت اس مدالعہ کا جس کا سب گہرے ہیں اس کا حق کے ملکیت تسلیم کر کے ڈیگری پھر اس کے ہاتھ میں سادر کر بھی سکتی ہے اور اس کے بعد عدالت جہے اور جس جگہ پہ جب کسی انٹرپلینٹر سوٹ کے اندر جب پلینٹر کا کھاتا ختم ہو جائے اور باقی دو ڈیفینڈنٹ رہیں جائیں اور وہ آپس میں سبجیکٹ میٹر جو ہے یا جو موویل پروپرٹی ہے موویل پروپرٹی ہے اس کی ملکیت جو ہے سٹل اس کے اوپر وہ کوئی ایشو ہے یا متنازہ ہے تو پھر عدالت جو ہے ان دونوں کو کہہ سکتی ہے جو کہ آپ ان کے درمیان جو ایشو ہیں ان کو فریم کرے گی اور دونوں کو کہہ سکتی ہے کہ آپ عدالت کے اندر شادت لے کر آئیں اور جس حد تک وہ ایک دوسرے کا مقدمہ تسلیم کرتے ہیں تو اس تک ٹھیک ویل ان گوڈ اور باقی کی حد تک جو مقدمہ رہ جائے گا وہ پھر اس کی شادت ہو جائیں اور پھر اس کو ویسے ہی چلایا جائے گا جس طرح آرڈینری مقدمات کو عدالت کے اندر چلایا جاتا ہے اس کے بعد رول فائیب وہ رول فائیب آجاتا ہے رول فائیب کیا کہتا ہے رول فائیب کہتا ہے ایجنٹ ایٹینٹ می ناٹ انسٹیوٹ انٹرپلیڈر سوٹ اب یہ ہے کہ یہ جو مثال کی طور پر جو قرائے کی بیڈنگز ہوتی ہیں یا جو جو ٹھیکے پر زمین لی گئی ہوتی ہے یا دیگر جو پراپرٹی ایمیوول جو رنٹ کی اوپر ہوتی ہے اگر اس کے مالک آپس میں لڑ پڑیں اور ایک بندہ کیج کہ اس کا قرائے قرائے دار کا آ کر آپ وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالے کہ اس کا قرائے تم نے مجھے دینا ہے اور دوسرا اسی سیم مالک کا بیڈنے کا مالک آئے اور اسی قرائے دار کو کہے کہ بھائی تم نے یہ جو قرائے یہ مجھے دینا ہے تو ایسی صورتحال اگر پیش آ جائے تو ایجنٹ یا قرائے دار جو ہوتا ہے یہ پھر اس طرح کا کوئی مقدمہ یہ انٹرپلیڈر سوٹ کی کٹیگری کے اندر وہ عدالت کے اندر نہیں لا سکتا نہ ہی ان کو اجازت ہے اگر ان کے درمیان کوئی تنازہ ہے تو وہ دونوں فریق جو ہیں جو اس کے اندر وہ جو اپنا جو مالک ہیں یا اس کے اندر کسی بیلڈنگ کے یا جو ان کے پرنس پال ہیں اگر وہ ان کا آپس میں جگڑا ہے تو پھر وہ آپس کا جگڑا آپس میں ہی دیکھ لیں گے اس کو انٹرپلیڈر سوٹ کے اندر وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول سکس رول سکس کہتا ہے چارج فر پرنٹیف کاسٹ اس میں یہ ہے جو عدالت نے مدعی کے لیے جس نے انٹرپلیڈر سوٹ عدالت کے اندر لے کر آ گیا اور اپنا سبجیکٹ پیٹر بھی وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیا اور عدالت نے اس کو وہ اس نے اپنا کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی غرض بھی نہیں ہے عدالت نے اس کو مقدمے سے الگ کر دیا اور کہا کہ آپ ان سے اتنے پیسے لے سکتے ہیں بطور ایکسپینس اگر وہ بندے جو ہیں وہ جو ڈیفینڈنٹ جو ہیں اگر وہ اس مدعی کو یا جو اس جو بندے نے زفرنگ میٹر عدالت کے حوالے کیا اس کو وہ ایکسپینسز دے دیتے ہیں تو اگر وہ نہیں دیتے تو پھر عدالت جی ہے یا تو ان سے دلوائے گی اگر دلوائے گی نہیں تو پھر یہ جو یہ جو چیز یا سبجیک میٹر جو ہے جو عدالت نے اپنے پاس رکھا ہوئے اس کا جو ہے وہ چار جو ہے اس پلنٹیف کے حوالے کر دیا جائے گا تا وقت کہ وہ اس کا خرچہ دانی کر دیتے ہیں یا پھر عدالت جس میں اگر کو مناسب حکم صادر کرنا چاہے تو پھر کر سکتی ہے تو دوستوں میں سمجھتے ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں جو بات مجھے نہ کہنی چاہیئے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیئے تھی نہ کہہ سکا اس واپس یا کوئی بھی کوئیسٹن نو آپ اگر کومنٹ کرنا چاہے تو مجھے کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنت اجازت دیں اللہ حافظ اسلام